السلام علیکم میں سفیز امیر اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرہ الولیاء کتاب لے کر آئی ہوں حیرت شاک فرد الدین اتاری اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 297 میں باق 48 یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیرت ابو عبداللہ جللہ رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقب تعرف آپ بہت عالی حمم بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور آپ نے حیرت ابو تراب اور حیرت جنون جیسے مشایخی نے کرام سے نیاز بھی حاصل کیا اس کے علاوہ حیرت ابو الحسن نوری کے فیضہ صحبت سے فیضہ آپ ہوتے رہیں حالات ایک مرتبہ آپ نے حیرت عمر دمشقی سے بیان کیا کہ جس وقت میں نے اپنے والدین سے ارش کیا کہ مجھ کو خدا کے حوالے کر دو تو انہوں نے میری استداد قبول کر لی چنانچہ میں گھر سے رخصت ہو گیا اور جب کافی عرصہ کے بعد واپس آ کر گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اپنا نام بتایا تو والدین نے اندر ہی سے جواب دیا کہ ہم خدا کو سپرت کی وشہ واپس نہیں لیتے اور کس طرح دروازہ نہیں کھولا کسی حسین و جوان یہودی کے دیدار میں آپ مشغول تھے کہ حضرت جنید بھی آپ پہنچے آپ نے ان سے کہا کہ ایسی حسین صورت بھی چہنم میں جلے گی انہوں نے فرمایا کہ اس پر نظر ڈالنا بھی داخل شہوت ہے اگر عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں دوسری بہت سے چیزیں ہیں کسی نے جب آپ سے فقر کا مفہوم پوچھا تو آپ اٹھ کر باہر چل دی اور کچھ وقفہ کے بعد آ کر فرمایا کہ میرے پاس تھوڑی سی چاندی تھی اس کو خیرات کر آیا تاکہ فقر کے موضوع پر گفتگو کر سکوں لہٰذا اب سن لو کہ جس کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو وہ فقر کا مستحق ہے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں روز اقدس کے سامنے بھوک کے شدت میں جا کر میں نے ارج کیا کہ آپ کا مہمان ہوں یہ کر کر وہی سو گیا اور خواہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ٹکیا انعیت فرمایا جس میں آدھی کھانے پایا تھا کہ یہاں کھل گئی لیکن آدھی باقی ماندہ اس وقت بھی میرے ہاتھ میں تھی فرمایا کہ جن کے نزدیک تاریخ پر برائی مسابی ہو وہ زائد ہے اور جو اول وقت نماز ادا کرتا رہے وہ عابد ہے اور ہر فیل کو خدا کی نظر میں دیکھنے والا معہدت ہے اور جو خدا کے سوا کسی جانب متوجہ نہ ہو وہ عارف ہے فرمایا کہ آنت نفس سے حاصل کردہ مرتبہ فانی ہے لیکن خدا کا عطا کردہ مرتبہ قائم رہنے والا ہے وفات ہستے بھی آپ کا انتقال ہوا تو موت کے بعد بھی عطبہ نے کہا کہ آپ زندہ ہیں لیکن نفس دیکھنے کے بعد موت کا یقین ہو گیا